پاک فوج کی کمانڈوز ریجمنٹ ایس ایس جی کو دنیا کی تمام سپیشل فورسز میں انفرادیت حاصل ہے تربیت کے انتہائی کٹھن اور جان لیوہ مراحل سے گزر کر کمانڈوز کی وردی اور بیچ لگانے والے ان فوجیوں کو ون مین آمی اور کلنگ مشین کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایس ایس جی کمانڈوز کی مشکل ترین تربیت کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی واضح کریں گے کہ پاکستانی کمانڈوز سامپو کو کیوں کھاتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں سامپ کھانے پڑتے ہیں اگر آپ ایس ایس جی لور ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دوانا مت بولیے گا ان پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں ہوا نہیں پہنچتی ایس ایس جی کے کمانڈوز وہاں پہنچتے ہیں اور جسمانی مشکت کے انتہائی مشکل مراحل کو انہیں پار کرنا پڑتا ہے اور ان کی تربیت میں ہر ایمپاسیبل کام کو پاسیبل بنانے کے تمام طریقے سکھائے جاتے ہیں شرات میں ایس ایس جی کمانڈوز کے سپاہیوں سے لے کر آفیسرز تک ہر ایک کو یک ساتھ تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے جس میں کسی بھی کتاہی کی صورت میں ان فوجیوں کو سنگین ترین سزائیں بھی دی جاتی ہیں اور یہ سزائیں بھی ان کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اور اس کو یہی سبق دیا جاتا ہے کہ کمانڈوز بننے کے بعد تمہاری زندگی کا بس یہی مشن ہے یا تو شہادت یا پھر فتح ایس ایس جی کمانڈوز کے نزدیک ناکامی یا شکست کا کوئی لفظ نہیں ہوتا ان کی یہی ہو بھی ان کو اقوام عالم میں نمائع کرتی ہے ایس ایس جی کمانڈوز کو تربیت کے دوران جہاں ہر طرح کے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سردیوں میں سرد پانیوں میں چوبیس چوبیس گھنٹو تک رہنا پڑتا ہے وہاں ابلتے ہوئے پانیوں میں بھی ان کو موسمو کی شدت کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے کسی اپریشن کے دوران اگر ان کو بھوگ یا پیاس کا سامنا کرنا پڑے تو زہریلے سامپ کو بھی داتو سے کٹ کر کھا جاتے ہیں اور ان کے خون کو پانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سامپو کے متعلق ان کو خاص طور پر چرات میں تربیت دی جاتی ہے چونکہ ان کے اپریشنز پہاڑی علاقوں اور ہاردار جنگلوں میں ہوتے ہیں اور جنگلوں میں زیادہ تر زہریلے سامپ پائے جاتے ہیں نہ صرف انہیں ان سے بچنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں بلکہ ان کو خوراک بنانے کے بھی تمام تر گر سکھائے جاتے ہیں جس میں سامپکڑنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے تاکہ بیابان جنگلوں میں جب انہیں خطرناک ترین سامپو کا سامنا کرنا پڑے تو انہیں کوئی بھی خطرہ لاحق نہ ہو پاکستانی کمانڈرز کو دوران تربیت سامپ کی کھال اتارنے سے لے کر اس کو پکا کر کھانے تک کی تربیت دی جاتی ہے سامپکڑنے کے بعد یہ سامپ کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیتے ہیں اور پھر چار انچ پوچھ کو کار دیا جاتا ہے اور اس کے سر کو دفن کیا جاتا ہے کیونکہ اگر سامپ کا کٹا ہوا سر بھی کسی انسان کو کٹ لے تو اس کی فوراں موت ہو جاتی ہے ایس ایسی کمانڈرز بڑی مہارت سے سامپ کی کھال اتارتے ہیں اور پھر ان کی بڑی آنٹھ نکال کر اس کو پکایا جاتا ہے کمانڈرز کو کئی کئی دن جنگلو اور پہاڑو میں رہ کر اپنے اپریشنز مکمل کرنے ہوتے ہیں بھوک اور پیاس سے نمٹنے کے لیے یہ کمانڈرز سامپ کو کھاتے ہیں اور پھر ان کا خون بھی پیتے ہیں تاکہ ان کی تاوانائی بحال رہ سکے پاکستانی کمانڈرز کے مطابق سامپ کا گوشت عام حالات میں کوئی بھی مسلمان نہیں کھاتا لیکن میدان جنگ میں انہیں مسلمانوں ان کے احساسوں اور جان اور مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے اسی لیے وہ دورانے مشن ہی سامپ کو کھاتے ہیں عام طور پر مارخور سامپ کا شکار کرتا ہے یہ بات واضح رہے کہ آئی ایس آئی کا نشان مارخور ہے جو سامپو کا شکار کرتا ہے اور تو ایس ایس جی کمانڈرز اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں مارخور میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈٹ جاتا ہے دشمن جتنا بھی بڑا اور خطرناک ہو ایس ایس جی کمانڈرز اس کی گردن کو اپنے دانتوں سے کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں واضح رہے کہ ان کمانڈرز کو تربیت کے دوران کچھا گوشت کھانے کا بھی عادی بنایا جاتا ہے اور مشکل حالات میں اگر ان کے پاس ہنجر نہ ہو تو جانوروں کو دانتوں سے کیسے زباہ کرنا ہے یہ طریقہ بھی ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے اور پانی نہ ملنے کی صورت میں کسی بھی جانور کا خون کیسے پینا ہے ان تمام مشکل اور ناگریز طریقوں سے ان کو آشنا کیا جاتا ہے ایس ایس جی کمانڈرز کی سب سے خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کو تھرڈ ڈگری بھی دی جاتی ہے تاکہ اگر کہیں یہ دشمنت کے ہاتھ لگ جائیں اپنے ملک کے سیکرٹس نہ بتا سکیں چاہے ان پر تھرڈ ڈگری کا استعمال کیوں نہ ہو پاکستانی کمانڈرز کو ہمارا سلام اگر آپ ایس ایس جی سے محبت رکھتے ہیں تو کومنٹ میں ہیش ٹیگ ایس ایس جی لکھ کر ہمیں آگاہ کریں اللہ نگے بان بلدی سے جو لے لکھارے گا تو کار کر کریں گے